بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ امید کرتا ہوں تمام طلبہ بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین سٹوڈینٹ ایڈمیشن بہار دوہزار چوبیس سے متعلق ابھی یونیورسٹی کے طرح سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملی ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹی نے اس دفعہ تقریباً کوئی سات پروگرام ہے جس کے اندر بے شمار ایڈمیشن کو اوپن کیا گیا سارے ون بے ون کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس دفعہ یونیورسٹی نے بہار دوہزار چوبیس کے اندر سٹوڈینٹس جو پروگرامز ہیں پہلے ان کے نام لے لیتا ہوں اور ہر پروگرام کے اندر کون کون سے ایڈمیشنز وہ آفر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو پروگرام میں سٹوڈینٹس وہ ہے بی ایس پروگرام وہ ہے اکاؤنٹنگ ایکنومکس پاک سٹڈیز انگلیش جنڈر اینڈ بیمن سٹڈیز لائبریری انفرمیشن ماس کمیونکیشن اسلامی فائنانس اور اسلامی فائنانس کے اندر بھی فردر کوئی ساتھ سے آٹھ پروگرامز اس کے اندر آپ بی ایس کر سکتے ہیں فردر بی ایس کر سکتے ہیں ریبک، ہسٹری اور سوشیالوجی اور لاس پر بی ایس کر سکتے ہیں اردو کے اندر اب بی ایس پروگرامز جو کہ ٹو پوائنٹ فائنویر والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں یعنی جن بچوں نے فور سمیسٹر پڑا ہوا تھا اور وہ آگے انفرمیشن لینے چاہلے جن کو فش سمیسٹر میں ایڈویشن ملے گا یعنی کہ اسوسیٹ ڈگری جنہوں نے لی تھی وہ یہاں پر اپنے آپ کو پانچ میں سمیسٹر میں انڈول کر سکتے ہیں وہ کون سے پروگرام ہیں وہ ہے ایکنومکس، جنڈر ویمن سٹڈیز لیبریل انفرمیشن، سوشیالوجی اسلامی سٹڈیز، درس نظامی ارائبک، انگلیش، پاک سٹڈی اور دو یہ پروگرامز ہیں جن میں وہ فش سمیسٹر میں جاتے اور ایڈویشن لے سکتے ہیں اب جو پروگرام ہے اسوسیٹ ڈگری دو سالہ وہ بھی یہی ہیں ایکنومکس، جنڈر ویمن سٹڈیز، لیبریل انفرمیشن، ارائبک، انگلیش سٹڈیز اور پاک سٹڈیز اردو یہ سارے وہی ہیں اگر اسوسیٹ ڈگری پروگرامز کی بات کی جائے تو اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جو کہ بی اے جورنل کلاتا ہے اور بی اے اوپن کورس ہے اور اسوسیٹ ڈگری ان کامرس جس کو سٹڈنٹ بی کام کیاتے ہیں اس میں آپ اپنیشن لے سکتے ہیں اب سٹڈنٹ آج ہے جو موسٹ امپورٹنٹ پروگرام ہے بی ایڈ کا بی ایڈ کے اندر کافی سارے جو پروگرامز ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس کے اندر ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اور اس میں بی ایڈ 1.5 ایئر ہے اور اس میں بی ایڈ 2.5 ایئر ہے بی ایڈ 4 ایئر ہے ٹائپس ہیں جس میں آپ ایڈمیشن انرول کروا سکتі ہیں آگے فردر پروگرام بی ای پروگرام ہے بی ایڈ پروگرام ہے بی چلر او بزنیس ایڈمیسٹریشن بی ایڈ ایڈ ایڈمیسٹریشن بی ای بی ایسی بیسٹ اوپر والا حائز کاڈری بیسٹ تھا اور سب سے نیچ والا جو بی چلر او بزنیس ایڈمیسٹریشن ہے وہ اسوسیٹ ڈگری بیسٹی یعنی کہ اگر آپ نے دو سالہ پروگرام کیا اس کے بعد آپ بی بی میں رنولمنٹ کریں گے تو آپ کو اس ایڈمیشن پروسس کے تھوڑ جانا پڑے گا آگے پی جی دی ہے یعنی کہ پوست گریجویٹ ڈیبلوم ہے جس کی میں ورکسٹ آس پڑھاتا ہوں اس کے اندر کریمنالوجی ہے ایڈی چائلڈ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشنل پلیننگ ہے ایڈوکیشنل پلیننگ ہے ایڈوکیشنل پلیننگ ہے ایڈوکیشنل پلیننگ ہے سپلائی چین ملنجمنٹ ہے اور ایڈوکیشنل پلیننگ ہے کچھ سیٹیفیکیٹس ہیں کچھ ڈیبلومیز ہیں جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اس میں ہے کچھ ای کومس سے متعلق ہیں کچھ اسلامی فنانسک سے متعلق ہیں کچھ ڈیجیلل مارگننگ سے متعلق ہیں وہ سارے میں نے یہاں پر پکچر میں لگا دی ہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کرنے کا یہ ہے تمام پروگرام سے متعلق آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی کے بیب سائٹ پر جا کر آپ نے یونیورسٹی کے لیمس پر جا کر آپ نے آن لائن فارم فیل کرنا ہے آن لائن ہی یونیورسٹی کے آپ فیز بھی سبیٹ کروا سکتے ہیں یا وہاں سے چلان جنریٹ کر کے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بینک میں سبیٹ کروا سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے بھی پروگرامز کے جو آپ کو اڈمیشن میں نے شیئر کی ہیں اس کی لاسٹ ریٹ ففٹین اپلائی ہے آج کی ویڈیو یہ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ